امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو دنیا بھر کی خوشیہ نصیب فرمائے دنیا بھر کی آپ کی جائز حداد پوری ہوں اور اللہ پاک ہر طرح کی مشکل پریشانیوں سے آپ کو دور فرمائے سو ویورز آج پھر کچھ لمحات آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے آگئی ہوں کچھ اپنے روٹین سنڈے کی کچھ روٹین آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی میں نے سنڈے کو کیا کیا میں نے آپ کو بتایا تھا میں ایک جوبین ہوں میں ایک جوب کرتی ہوں اور میرے تین بچے ہیں تو جب بس بچوں کو پتا چل جائے کہ ماما گھر ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا فرمائشی پرگرام آ جاتا ہے تو آج بچوں نے ضد کی کہ ماما ہمیں کےک بیک کر کے کھلائیں تو میں اتنا زیادہ ٹائم تو میرے پاس ہوتا نہیں تو میں ریڈی میٹ کےک لے آتی ہوں یہ میں لے کے آئی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا براونی مکس کا یہ دیکھیں براونی مکس کا میں بیسکلی یہ اٹالیانو ہے اٹالیانو کیزین یہ ان کے ریڈی میٹ کےک ملتے ہیں میرے پاس اوون تو ہے نہیں اوون میں نہ ہی مجھے اتنے پریفرنس ہے اوون کی تو میں ویداؤٹ اوون اپنے بچوں کو کےک بیک کر کے دیتی ہوں ان کو بڑا پسند آتا ہے سو آج میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں ساست باتیں بھی کرتے ہیں اور ساست کےک بھی بیک کرتے ہیں سو اس کے مکسٹر کو میں تھوڑے وائٹ سے پین میں یا وائٹ سے باول میں میں ڈال دوں گی اس کے بعد یہ دو انڈے میں نے مکس کر کے ان کو بیٹ کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھیں یہ اس میں مکس کر دوں گی میں آلماسٹ دو انڈے ہیں یہ بٹر مکھن آپ ویجیٹیبل آئل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے اس کے اوپر ڈائریکشن لکھی ہوئی ہے یہ تو جسٹ آپ لوگوں سے گپ شپ کرنے کا بہانہ ہے اور تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ سے گپ شپ ہو جائے گی آپ لوگوں سے تھوڑی باتیں ہو جائیں گی میں اپنی یوٹیوب فیملی سے باتیں کر لوں گی اور کیا چاہیے مجھے آپ سے اپنی روٹین شیئر کروں گی آپ لوگ بھی مجھ سے شیئر کریں آپ لوگ بھی مجھ سے باتیں کریں اگر آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کسی طرح کی بھی اور ہاں میں نے اپنے لاسٹ روگ میں بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہی ہوں کہ کسی کو فائنانس یا کاؤنٹنگ سے ریڈیٹڈ کوئی مسئلہ ہے آپ لوگ مجھے یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں اپنے نمبر چھوڑ دیں میں آپ لوگ کو خود کال کر کے اگر کسی کا کوئی ایشو ہے میں اس کا ایشو سولف کر دوں گی without any cost صرف یہ ہی ہے کہ مجھے اپنے پیار دے دعاوں میں یاد رکھیں بس آپ لوگوں سے یہ ہی چاہیے مجھے سو یہ میں نے اس کو مکس کر کے اب میں اس کو بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لوں گی یہ تھوڑا سا ڈرائے ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی اس میں بکس کر دوں گی یہ دیکھیں یہ بیٹ ہو گیا ہے زیادہ لمبا چھوڑا پروسیس نہیں ہے اس کا میں آپ کو بتایا ہے کہ میں جوب کرتی ہوں اور میرے پاس جو ٹائم ہوتا ہے میں یہ ہی پریفر کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو خوش کروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھے سا ٹائم سپینڈ کروں یہ کچھ اس دن میں چوکلیٹ چپ لے کے آئی تھی یہ دیکھیں یہ آپ کو تو میں نے کہا یہ بھی بیچ میں مکس کر دیا جائے بچے ویسے بھی چوکلیٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ لوگ کے بچے کیا پسند کرتے ہیں آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ لوگ اپنے بچوں کے لئے کیسے اپنے بچوں کو سپیشل فیل کراتے ہیں ہم ماں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ بس بچوں کو سپیشل فیل کراتے رہے اس میں ہماری اپنی بھی لالچ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی بہت اس تیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کون کو نگری کرتے ہیں میری اس پاپ سے جو جو اگری کرتا ہے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میں آپ سے لازمی میں نے میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ کیک کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے صرف مقصد ہے آپ لوگ اسے گپ شپ کرنے کا یہ دیکھیں اب اس کو میں نے اس میں چوکلیٹ چپ مکس کر لیا ہے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اور اس کے اس کے بعد اس کو پین میں بیگ کرنے کے لیے میں رکھ دوں گی یہ جی پانچ منٹ بعد اب میں اس کو موڑل میں شفٹ کرتی ہوں میرے پاس ہرڈ شپ کا موڑل تھا میں ہرڈ شپ کا موڑل لکھا ہی تھی مجھے پسند آیا تھا میں اس دن سی ایس ڈی جب گئی تھی آپ کو میں نے اپنا ولوگ بھی شیئر کیا تھا تب میں وہ جو میں نے آپ کو کروکری کی شاپ دکھائی تھی نا وہی میری فیوریٹ 3 کروکری کی شپ اور میرے گھر میں میکسیمم کروکری آئی تھی آپ لوگوں میں سے کون کون کروکری کا شاکین ہے میں تو بہت شاکین ہوں مجھے بہت شاک ہوتا ہے کہ میری گھر میں نئے باؤل آئے ہیں نئے مولڈ آئیں مجھے بہت ہوتا ہے میرے پاس میرے پاس نئی تراغ کی سٹین ڈیو کے مرے پاس جو سیٹیں وہ چار ہیں جو میں گھر میں یوز کر رہی ہوں مسیلہ یہ ہے میں جاب کرتی ہوں اسے ان جیسا ہزبنڈ اللہ پاک سب کو دے وہ بہت اچھے ہیں میرے بہت ہی کوپریٹیو بہت پھرک ہے اللہ پاک سب کی ہزبنڈ سکون کی وائف کے ساتھ خوش رکھے آمین سم آمین سو یہ دیکھیں یہ میرا موڈڈ میں آمین ریڈی ہے اس کو گانش کروں گی یہ فرحال یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ریڈی ہے یہ میں نے خود اس کو نا سیٹ سے اس کو چیک کیا تھا پاک گیا یہ نہیں اور بڑے مزی کی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ تو میرے جتنی بھی میرے سبسکرائبرز ہیں ان میں بہت اچھی اچھی پروفیشنل کوک بھی ہوں گی پہ میں اتنی پروفیشنل کوک نہیں ہوں لیکن جو بناتی ہوں الحمدللہ دل سے بناتی ہوں اور اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ وہ اس کو بڑا سپیشل فیل کریں کہ ہماری ماما نے ہماری لیے بنایا ہے آپ میں سے جو جو مام ہیں جو جو اپنے بچوں کے لیے اثر کرتی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا تو اب ہم کھاتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں گی کیسا کیسا بنایا ہے کہ اچھا ہی بناوگا پاوڈر ڈبا لائیا اور بنا رہی ہے لیکن میں اب اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے چکن کو اس طرح ڈیپ کٹ لگا لیا ہے اس کو میں نے سرکے میں دھو لیا یہ تھا اب میں اس کا جو بھی اس کے پر بیٹری یوز کرنا ہے اس کو ہم میکس کر لیں گے سب سے پہلے سرکھ لال میچ سرکھ لال میچ تقریباً 1 ڈیپل سپون ہے اس کے بعد لیسن ادھرک کا پیش تقریباً 2 ڈا ہافٹی بل سپون ہے اس کے بعد زیرہ پاوڈر ایک تقریباً 1 ڈیپل سپون ہے پیپرکا 1 ڈا ہافٹی بل سپون ہے حلدی ہافٹی بل سپون ہے دھنیا ہافٹی بل سپون ہے سرکھ تقریباً ہافٹی بل سپون ہے لیمن 1 ڈیپل سپون ہے اور تقریباً تہی ہم اس میں شامل کریں گے 3 سے 4 چمچ اب یہ سم بیٹر کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے اس بیٹر کو مکس کر کے اس صحیح طرح ہم لے آئیں گے اب یہ دیکھیں اس بیٹر کو میں اس چکن جو پر لگا کے ہاتھ کی مدر سے لگائیے گا زیادہ اچھے طریقے سے لگائیے گا اس کو میں میری نٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً 12 سے 13 گھنٹے 2 ڈھائی گھنٹے بھی بہت ہے لیکن اگر آپ اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس کو اوورنائٹ رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں صحیح طرح اس کو میں نے اس میں لگا دیا ہے اس میں نے دیپ کٹ لگائے تھے ان کے اوپر بھی صبح جو چکل میں نے میرینیٹ کیا تھا یہ دیکھیں اس کو میں صبح آفیس جاتے میں نے اس کو مرینیٹ کر گئی تھی اور اب میں نے اس کو آ کے نکالا تو اس کی میں نے یہ دونوں ٹانگیں جو ہے نا وہ ایک موٹے تھریڈ سے اس طرح باند دیا وہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اس کو اٹھانا یہ دیکھیں یہ اس کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کو میرے مرینیٹ تقریباً 12 سے 13 گھنٹے میں نے مرینیٹ کیا کیونکہ آج میں آفیس سے بھی تھوڑا لیٹ آئی تھی تو یہ دیکھیں مسالہ کیس طرح ہے صبح میں ایک چیز میں مکس کرنا بھول گئی تھی وہ میں نے بعد میں اس میں ایڈ کر دی تھی کون فلور میں نے اس میں دو چمچ ایڈ کیا ہے یہ کون فلور سے یہ ہے کہ وہ جو مسالہ ہے وہ اس کے پر پوری طرح سٹک ہو جاتا ہے تو وہ آپ لوگ ایڈ کر دی جیگا اپلو جائز فور ڈیٹ میں بھول گئی لیکن میں نے بعد میں ایڈ کر دیا تھا اب میں نے ایک بھول کے اندر پانی رکھ دیا ہے اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اور یہ میں سٹیمر لے کی آئی تھی یہ میں اس میں سٹیمر رکھ دوں گی یہ اس طرح اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اس چکن کو اب میں اس سٹیمر پہ ایسے رکھ دوں گی ہماری نیٹ کیا تھا چرگے کیلئے میں آپ کو بتایا تھا میں لاہوری چرگہ بچوں کی فرمائش پہ بنا رہی ہوں تو یہ میں نے ماری نیٹ تقریباً صبح میں آفس جاتے میں ماری نیٹ کر گئی تھی اس کو تو اب یہ ماشرہ بڑا زبردست ماری نیٹ ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ تو اب میں اس کو پہلے اس ٹیم پہ اس کو پکاؤں گی اس کے بعد اس کو فرائے کروں گی چلئے میرے ساتھ رہیے گا میں بھی تقریباً سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں یہ لاہوری چرگہ لیکن بہت مزے کا بنتا ہے اور گائز ایک چیز اور صبح میں نے اس میں کان فلور ڈالنا میں بھول گئی تھی بعد میں میں نے اس کو میکس کر دیا تھا کیونکہ کان فلور آپ کو پتا ہے کہ وہ سارے جتنے بھی یہ انگریڈینٹس ہیں جتنے میں مسالہ ہے وہ اس کو چکن کے اوپر یا جو بھی ہے جس کی چیز بھی آپ یوز کرتے ہیں اس پر سٹک کر دیتا ہے تو وہ بعد میں میں نے ایڈ کر دیا تھا اپالوجائز فور ڈال لیکن یہ ہے کہ میں نے جو بھی اس پر مسالہ جات یوز کی ہیں وہ سب گھر کے ہیں کوئی جائفل جائیواتری ایسا کچھ بھی یوز نہیں کیا میں نے اس کے اندر سب ہوم میڈ ہے سب کچھ گھر کے اندر ایزیلی اویلیبل ہے بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ لوگ اپنے بچوں کو لازمی ٹرائے کروائیے گا تو چلے اس کو اب سٹیم کرتے ہیں یہ میں نے ایک باول میں آلریڈی ایک پین میں میں نے پانی گرم رکھ دیا ہے اس کے اندر میں یہ سٹیمر رکھ دیتی ہوں یہ سٹیمر اب میں اس ٹکن کو اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ میں اس کے اوپر ایسے ڈال دیتی ہوں اور اب میں اس کو ڈھک کے اس طرح اس کو سٹیمر پہ ہم پکائیں گے تقریباً فورٹی ٹو فورٹی فائی منٹس میں یہ سٹیمر چکن جو ہے سٹیمر آلریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ شیز دیکھیں میں نے اس میں کٹ لگا کے دیکھا ہے یہ بلکل آلریڈی ماشاء اللہ الحمدللہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو فرائنگ پین میں میں نے یہ آئل رکھ دیا ہے اوئل کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ابھی آئل ہیٹ نہیں ہوا جیسے ہیٹ ہوگا آئل تو میں اس کو اس میں فرائی ہونے کے لیے ڈال دوں گی یہ میرے سے کڑھائی سے نکالتے ہوئے ٹوٹ گیا ہے یہ کیونکہ میں نے مرینیٹ بہت زیادہ اس کو کر دیا تھا اس کو بارہ گھنٹے کر لے تو بہت ٹھیک ہے لیکن میرے حساب میں اس کو دھائی سے تین گھنٹے مرینیشن بہت ہوتی ہے لیکن مجھے مباشر صدیق صاحب نے کہا تھا کہ اس کو اوورنائٹ رکھیں پہلے میں نے فرس ٹیم جب بنایا تھا تب میں نے دھائی گھنٹے بعد اس کو جو ہے وہ اس کو فرائی کر لیا تھا لیکن اس بار میں نے اس کو زیادہ ٹائم رکھا جس کا یہ ریزلٹ دکھ لائیے دیکھیں جس کا یہ ریزلٹ آیا بٹ اینی ہاؤ کوئی بات نہیں ہمیں اس کو فرائی پین میں ڈال دیتی ہوں فرائی ہونے کے لیے ہمیں اس کو فرائی پین میں ڈال دیتی ہوں فرائی پین میں ڈال دیتی ہوں اس کو بھی میں فرائی ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو پیسیز ہوں ملک تو بہت زبردست رہا ہے اچھا ایک چیز اور ہے میں نے اس میں انڈا نہیں ڈالا کیوں وہ اس لیے کہ میں نے لازٹ ٹائم جب انڈا ڈالا تھا تو وہ ایک نا انڈے کی نا ایک خمک جو ہے نا وہ آ رہی تھی بچوں نے بھی زیادہ پھر نہیں کیا اس لیے میں نے اس بار اس میں انڈا نہیں مکس کیا اس کو میں نے انڈے کے بغیر بنایا ہے یہ جی میرا لاہوری چروا تیار ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ لوگوں میں سے کس نے ٹرائی کیا یہ بیش پہ ٹوڑ گیا اس میں میں نے اس بار اس کو زیادہ زیادہ میرینیٹ کر دیا لازٹ سیم جب کیا تھا تب میں نے اس کو دھائی گھنٹے بعد پکا لیا تھا لیکن اس بار بارہ تیرہ گھنٹے میرینیٹ رہا شاید اس وجہ سے یا جو بھی ہے چلیں بارال میں نے اپنی طرف سے ٹرائی کیا آپ کو پیتا ہے پروفیشنل مدرز کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے لیکن پھر بھی بچوں کے ساتھ ٹائم مینج کرنا پڑتا ہے اللہ پاک آپ سب کو بہت 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 ساری خوشیاں دے بہت 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 سارا سکون دے بہت سارا پیار دے آمین سم آمین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو لازمی ملتی رہے اور ایک پروفیشنل مدر کی لائف آپ لوگوں بھی پتا چلتی رہے کہ ایک پروفیشنل مدر کیسے سب کچھ مینج کرتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعا کروں گی اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجت پوری کرے اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے آمین سم آمین